بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم الزرف اسم الزرف کی تعریف اس طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ ایسا اسم جو کسی فیل کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے اسم الزرف کہلاتا ہے ایسا اسم جو کسی فیل کی جگہ یا وقت کو اسپیس یا ٹائم اس کو ظاہر کرے اسے اسم الزرف کہتے ہیں پھر جس طرح اسم الفائل بنانے کا اسم المفہول بنانے کا وزن تھا اسی طرح سے اسم الزرف بنانے کے بھی کچھ اوزان اب جس طرح اسم الفائل کا وزن سلاسی مجرد میں مختلف طریقے سے تھا اور سلاسی مزید میں مختلف طریقے سے تھا اسی طریقے پر اسم الزرف بنانے کا طریقہ سلاسی مجرد میں سلاسی مجرد میں اسم الزرف اکثر و بیشتر یہ آتا ہے مفعلن کے وزن پر مفعلن جیسے مقعدن بیٹھنے کی جگہ مکتبن لکھنے کی جگہ تو اسم الزرف مفعلن کے وزن پر بنتا ہے ایک استثناء ہے اور وہ ہے باپ ذرہ باپ باپ ذرہ کا اسم الزرف اس میں این کلمے پر کیا آ جائے گی زیر آ جائے گی اس کا اسم الزرف بنتا ہے مفعلن کے وزن پر البتہ باپ نصرہ اس کا اسم ظرف بعض مادلوں کے لئے مفعلن یا مفعلن دونوں اوزان پر آ سکتا ہے جیسے مسجدن بھی صحیح ہے سجدہ یا سجدو یہ باپ نصرہ ہے اس سے مسجدن بھی صحیح ہے لیکن زیادہ مستامل زیادہ استعمال ہونے والا وزن کیا ہے مسجدن اسی طرح سے جس جگہ کوئی کام باکسرت ہو اس کا اسم الزرف مفعلتن کے وزن پر آتا ہے مفعلتن بلکل صحیح مجھے یہ میں نے غد لکھا ہوا ہے مفعلتن جیسے آپ ہی کتاب میں مثال دی ہوئی ہے مدرسة یعنی ایسی جگہ جہاں پر کہ یہ درس پڑھانے کا کام کسرت سے ہوتا ہے آپ نے حدیث سنی ہوگی الدنیا مزرعت الاخرہ مزرعتن کہتے ہیں کھیتی کو یعنی زمین کا وہ حصہ جو زرات کے لیے کسرت سے استعمال ہوتا ہو مزرعتن اسی طرح سے مدرسة تن البتہ سلاسی مجرعت میں اسم الظرف کے تمام اوزان کی جوہ مقصر مفائلو کے وزن پر بنتی ہے مفائلو دیکھئے یہ ایک حرکت بتا رہی ہے کہ یہ غیر منصرف ہے مسجدن سے مساجدو مقعدن سے مقائدو مکتبن سے مقاتبو تو یہ اس کے وزن پر یہ ہمیشہ اس وزن پر بنتی ہے اور یہ غیر منصرف ہوتی ہے سلاسی مزید میں اسم المفول اور اسم الظرف کا وزن ایک ہی ہوتا ہے یہ بڑی سہولت ہو گئی کہ اسم المفول ہی اسم الظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں صرف ایک چیز نوٹ کر لیجئے اور وہ ہے کہ ہم نے اسم المفول پڑھتے ہوئے یہ سمجھا تھا کہ بابِ انفعال چونکہ یکسر و بیشتر اس سے جو بھی فیل آتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں لہذا اس کا اسم المفول نہیں بنتا لیکن اس کا اسم المفول بناتے ہیں اور وہ اسم میں بناتے ہیں اسم الظرف کے لیے ایسے قرآن پاک میں سورت الشورہ کی آخری آیت ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے منقلبن سیالب الکفار ایہ منقلبی ینقلبون منقلبون وہاں پر آیا تو یہ بابِ انفعال سے ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے کی جگہ یا اس کا تجمہ کر دیتے ہیں کروڑ تو یہ بابِ انفعال کا یہ ہے اسم المفول کا وزن لیکن اصل میں یہ اسم الظرف ہے آپ کی کتاب میں ایک مثال بھی ہوئی ہے منہرا منہرا فن یہ بھی ہے پھرنے کی جگہ انہراف پھر جانا پلٹ جانا اس کے معنی بھی ہوتے ہیں تو پھر جانے کی جگہ لوٹنے کی جگہ منہرا فن اور پھر اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پھر جو جمع بنتی ہے تو وہ جمع سلاسی مجرد کی طرح یہ وزن نہیں ہوتا بلکہ وہ جمع سالم بن سکتی ہے سلاسی مزید میں گردان اسی طریقے پر ہوگی جیسے کہ آپ اس سے پہلے پڑھتے آئے ہیں اور ان میں جمع سالم جو ہے وہ بن سکتی ہے جمع مقصر سلاسی مزید میں اسم وزرف کی نہیں بنتی بلکہ وہ جمع سالم اس کی بھی بن سکتی ہے اور اس کی بھی بن سکتی ہے اچھا کچھ مثالیں بہت ریر ہیں لیکن چونکہ وہ اکثر و بیشتر استعمال ہوتی ہیں تو وہ ایک کچھ استثنات ہیں لیکن صرف آپ کے علم میں لانے کی حد تک بتا دوں میں کہ بعض اوقات اسم وزرف جو ہے وہ مفعالن کے وزن پر بھی آتا ہے مفعالن ایسے قرآن پاک میں آتا ہے میقاتن اس کا مادہ اصل میں ہے واؤ قاف اور تا اسی سے وقت تو میکات یہ وقت کے لئے آتا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِكَانَ مِقَاتَ وہ جو فیصلے کا دن ہے وہ تیہ شدہ ہے اس کا وقت معین ہے وہ آ کر رہے گا جہاں حج میں جو میکات ہے وہ بھی اسی میں بنا ہے اسی سے بنا ہے میکات اسی طرح سے مِعَاد اس کا مادہ ہوتا ہے واؤ این اور دالی تعلیلات کی مثال ہیں چونکہ مِعَاد مِعَاد یہ وادے کا وقت یا وادے کی جگہ دونوں کے لئے آتا ہے اسی طرح سے یہ آپ نے بہت سنا قرآن پاک میں آیا ہے یہ لفظ مِحِرَابُن مسجد میں بھی استعمال ہوتا ہے امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ کے لئے اور اس کے علاوہ اس کے ویسے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کی سب سے اہم جگہ گھر میں جو سب سے اہم جگہ ہو اس کو کہا جاتا ہے مِحِرَابُن حضرت دعوت علیہ السلام اپنے گھر میں جس جگہ عبادت کرتے تھے وہ ان کی محراب کہلاتی تھی تو سورہ سواد میں آتا ہے کہ دو آدمی اس محراب کے اندر جو ہے وہ استصور المحراب وہ دیوار فلانکر محراب میں داخل ہو گئے این اس وقت جبکہ وہ عبادت کر رہے تھے پورا واقع آتا ہے تو یہ محراب اسی وزن پر ہے محرابن اس کا مادہ ہے ہارابا جس سے کہ ہربن جنگ ہوتا ہے اسی طرح سے می ازانون آتا ہے ازان دینے کی جگہ می ازانون غربن اس کا مادہ ہوتا ہے حمزہ ازال اور نون ازان دینے کی جگہ می ازانون اسی طرح سے بہت کم بہت کم لیکن یہ وزن بھی استعمال ہوتا ہے مفعلن اس کی مثال بڑی اچھی ہے اور وہ ہے متباخن اور یہ مثال بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے معنی ہوتے ہیں باورچی خانہ متبخ بھی صحیح ہے اور متبخن بھی استعمال ہوتا ہے متبخن بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ متبخن بھی آپ کو ملے گا کتابوں میں مربادون کہتے ہیں مربادون یہ کہتے ہیں کھلیان کو تو یہ میں نے آپ کو جو کچھ ریئر مثالیں ہیں یہ عام طور پر آپ کو ملیں گی نہیں ہر کتاب میں کسی کسی کتاب میں انہوں نے اس وزن کو اور اس وزن کو انہوں نے ڈسکس کیا ہوا اسی طرح سے بعض اور وزن بھی انہوں نے دیا ہوئے ہیں لیکن وہ اس کی مثالیں پھر بہت اشاز و نادر آخری چیز اور اس طرح ہم نے اسم المفہول اور اسم الفائل میں آخر میں پڑھا تھا کہ فائل اور اسم الفائل میں فرق ہوتا مفہول اور اسم المفہول میں فرق ہوتا اسی طرح سے ظرف اور اسم اسم زرف میں فرق اور وہ فرق یہ ہے کہ زرف صرف جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے ظرف صرف جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ اسم الظرف کسی فیل اسم الظرف کسی فیل کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو زرف جب بھی وقت یا جگہ کو ظاہر کرتا ہے تو اس پر حالت نصب آتی حالت نصب آتی ہے جب کہ اسم الظرف پر رفع نصب اور جر تینوں حالتیں آ سکتی تینوں حالتیں آ سکتی ہیں اب دیکھئے جیسے لیلن رات یہ ظرف ضرور ہے لیکن یہ اسم الظرف نہیں اسم الظرف وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے کی جگہ کو ظاہر کر جیسے مسجدن اپنے نام سے ظاہر کر رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ سجدہ کیا جاتا ٹھیک ہے مت بخن اپنے نام سے ظاہر کر رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ کھانا پکایا جاتا ہے لیلن اسی طرح سے غدن اس کے معنی ہوتے ہیں کل آنے والی کل اندہ کے معنی پاس اور بہت سارے آپ ظرف پڑھ چکے ہیں اندہ فوق تہتہ خلف یا ایسے بہت سارے پڑھ چکے ہیں کہ جن میں کیا ہے ان میں کوئی جگہ یا وقت تو ظاہر ہوتی ہے لیکن یہ کسی فیل کے کرنے اس کو ظاہر نہیں کرتے لیلن رفع میں ہے لیکن جب یہ کبھی کسی وقت کو ظاہر کر رہا ہوگا تو اس وقت یہ وہاں پر استعمال ہوگا حالت نصر میں اللہ کا فیصلہ آیا دن کے وقت یا رات کے وقت یہ رات ہے جی جی حازہ لیلن بس حازہ لیلن یہ ضرف کی حالت ہے نہیں یہ بیسے ضرف ہے یہ لیکن جب یہاں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کسی ٹائم کو سپیسیفائی کرنے کے لیے کہ کوئی کام کہ کوئی یوں سمجھئے کہ کوئی ایونٹ وہ اس کا کوئی وقت سپیسیفائی کرنا چاہیں تو پھر یہ اس وقت وہاں پر آتا ہے حالت نصر ورنہ ویسے یہ استعمال ہوگا تو یہ جیسے کہ اللہ نے رات بنائی لیکن وہاں پر رات بنائی وہاں نصر میں آئے گا اس لئے کہ مقول بن گئی لیکن ویسے یہ خاص طور پر جب یہ کسی وقت کو ظاہر کر رہا ہوگا تب اس کو ہم لیلن کریں لیسے میں نے کہنا یہ رات ہے تو یہاں پر یہ ایک سمجھئے کہ اس سے میں کسی ایک آپ کوئی انفرمیشن دے رہا ہوں حاضر لیل بل مقر اللیل بن نہار یہ ان کے رات اور دن کا مقر تھا تو وہ خاص رات نہیں ہے بلکہ وہ ایک عام ہے کہ یہ ان کے رات اور دن کا مقر تھا کہ ہر بل مقر اللیل بن نہار استعمرون نا استعمرون نا نغفر باللہ یہ تمہارا رات اور دن کا مقر تھا کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کر تو کوئی خاص وقت وہاں پہ سپیسیفائی نہیں ہے بلکہ جنرل ہے کہ رات اور دن یہ کرتے رہتے جی اندہ فوقا تاہتا یہ تمام جو ہیں وہ آپ اس سے پہلے بار بار پڑھ چکے ہیں یہ ظرف ہیں یہ اسم ظرف نہیں اندہ فوقا قبل بعد ٹھیک ہے جی اچھا جی جی جب یہ استعمال ہوتے ہیں ظرف کے طور پر یہ اندہ فوقا تاہتا قبل بعد وراء خلف تو یہ پھر اپنے بعد والے کو مضاف بنا دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا معنی ظاہر نہیں ہوتا جب کہ اس کے ساتھ ہم کا کی کے نہ لگ زید کے پاس میس کے اوپر فوق میس کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی تحت الانہار تو یہ اپنے بعد والے کو مضاف بلے کر دیتے ہیں خود مضاف بن جاتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہیں نہیں یہ ویسے تو غیر منصرف نہیں ہوتے یہ مورب ہیں جیسے فوقن کہیں گے آپ لیکن جب یہ استعمال ہوتے ہیں ظرف کے طور پر تو چونکہ مضاف بن جاتے ہیں اور مضاف پر حرکت ایک ہی آتی سہی اچھا جی اب آئیے صفحہ نمبر بیس زخیر الفاظ دیے ہوئے ہیں رجع باپ ذربہ سے آتا ہے واپس جانا یا لوٹ آنا یا یحل زین آمن یہ انہوں نے پوری کی پوری کی بارت دے دی اے وہ لوگو جو ایمان لائے یا اے ایمان والو صحیح ترجمہ ہوگا اے وہ لوگو جو ایمان لائے آیت نشانی ازا ازا کو بھی ظرف کہا جاتا ہے اس لئے کہ یہ بھی وقت کو ظاہر کرتا ہے ازا ازا کے معنی جب قیلہ یہ قیلہ اس کو سمجھ لیجئے چونکہ اس سے پہلے بھی آپ کچھ تعلیلات روبتوں پڑھ چکے ہیں دیکھیں اصل میں تو ہوتا ہے کالا اور اس کا مادہ اصل میں ہوتا ہے کاف واو اور لام ٹھیک ہے جی اصل میں تو یہ بنتا ہے فاعلہ کے وزن پر یہ آتا ہے باب نصرہ سے اس سے پہلے بھی پڑ چکے ہیں ہم کہ عجبہ فعبی جو ہے وہ باب نصرہ سے آتا ہے تو یہ اصل میں تو ہوتا ہے قوالا اور پھر زبر کی حرکت بلکہ اس زبر کی مناسبت ہوتی ہے علف سے لہٰذا یہ تبدیل ہو جاتا ہے کس میں یہ تبدیل ہو جاتا ہے واو علف میں اور قالا اچھا اب اگر آپ اسی کا بنائیں مجہول تو آپ کو یاد ہوگا کہ مجہول کا وزن ایک ہی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فوئلہ تو یہ بنے گا کووئلہ اچھا اب تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ تعلیلات میں باکسر دیکھیں گے کہ جو حرف علت ہوتا ہے وہ اپنی حرکت پیشے ٹرانسفر کرتا تو کووئلہ سے اصل میں یہ بنے گا کیولہ اور زیر کی دوستی ہوتی ہے کس کے ساتھ یا کے ساتھ تو یہ کیولہ جو ہے یہ بن جاتا ہے قیلہ تو یہ قیلہ اصل میں اسی کا فعل مجہول ہے قالا کا قیلہ کہا گیا اذا قیلہ جب کہا گیا جب کہا جائے آسف کی میز پر رکھا با ہو اذا اذا جب یہ لگتا ہے کسی ماضی کے ساتھ تو یہ ماضی کا ترجمہ ہم اذا کی ورہ سے مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں اذا شرطیہ کے طور پر اگر استعمال ہو اس لئے انہوں نے اس کو کیا کہا جائے یا کہا گیا دونوں ترجمے کیے ہیں اذا قیلہ جب کہا جائے یا جب کہا گیا لکم تم کو یا تمہارے لئے اصل میں اذا قیلہ لکم اس کو انہوں نے ایک ساتھ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب کہا جائے تم کو حسرہ یہ باب نصرہ سے بھی آتا ہے اور ذربہ سے بھی حسرن مصدر گھیرنا کسی چیز کو پورا لے لینا باب مفعالہ میں آئے تو کیا بنے گا محاصرہ اور وہی ترجمہ لکھا ہوا ہے محاصرہ کرنا رسدہ باب نصرہ سے آتا ہے انتظار کرنا گھات لگانا سکنا باب نصرہ سے آتا ہے ٹھہرنا آرام کرنا بغیر حرکت کے ہونا کون سے جی؟ سکنا کیا رہے ہیں سکونہ سکونہ اصل میں نہیں باب کوئی نہیں ہے یہ مصدر آتا ہے سکونن اصل میں ہے یہ سکونن آپ ارزم بھی استعمال کرتے ہیں سکون ٹھیک ہے؟ یا ویلہ نا ہائے ہماری کمبختی شرابن یہ پینے کی چیز نملن چونٹیاں اگر خالی ایک ہو تو نملتن اب یہ تائے بہدت پھر کہلاتی ہے جیسے سمرتن ایک پھل نملتن ایک چونٹی رقدا باب نصرہ سے اور اس کا مصدر لکھا ہوا ہے رقدا یعنی سونا نیند میں غافل ہونا رقصہ باب نصرہ سے آتا ہے رقضہ ضواد ہے رقضن دوڑنا یا تیزی سے پاؤں مارنا یا تیزی سے پاؤں چلانا بردہ باب نصرہ سے آتا ہے مصدر بردن تھنڈا ہونا تھنڈا کرنا سباؤن ایک علاقے کا نام ہے بلکہ یوں کہ یہ کہ ایک علاقے کا نام تھا فسحہ باب فتحہ سے آتا ہے فسحن کشادگی کرنا اور باب تفعیل اور باب تفعل جب ان میں یہ استعمال ہوتا ہے تفعل بھی یہاں نوٹ کر لیجئے مجلس میں جگہ دینا یا مجلس میں کشادگی پیدا کرنا برہا باب سمیہ سے آتا ہے ٹلنا یا ہٹ جانا ٹھیک ہے مشک نمبر چوون ففٹی فور مندرجہ زہل قرآنی عبارتوں میں نمبر ایک اسم الظرف شناخت کر کے ان کا مادہ اور باب بتائیں نمبر دو اسم الظرف کی اعرابی حالت اور اس کی وجہ بتائیں نمبر تین مکمل عبارت کا ترجمہ لکھیں سب سے پہلے جناب یہ مثال ہے سورة البقرہ کی سورة البقرہ قد علماء کل اناس مشربہم اس میں جناب بتائیے کہ اسم الظرف کیا ہے سلیں سرطار ساتھ شروع کرتا ہے جی ہاں اس میں جناب اسم الظرف جو یہاں پر آیا ہے وہ آیا ہے مشربہ مشربہ شین را اور باعث کا مادہ ہے جی باب افعال سے ہے یہ باب افعال میں تو افعال یفعال اور دیکھیں سلاسی مزید میں اسم المفعول اور اسم الظرف ایک ہی ہوتے ہیں اور میم پر لازمان پیش ہوگی اگر میم پر پیش نہیں ہے تو آپ سمجھ جائے کہ سلاسی مجرد اسم الفعال اور اسم المفعول جو بنتے ہیں سلاسی مزید میں لازمان ہم کہتے ہیں علامت مزارے پر جگہ کیا لگائیے میم لگائیے کون سا پیش والا ٹھیک ہے تو یہ مفعلن کا وزن میں نے بتایا تھا آپ کو مفعلن کا وزن پر مشربن ہے اچھا جناب تو یہ سلاسی مجرد ہے سلاسی مجرد ٹھیک اچھا جی اور اس میں اس کی اعرابی حالت کیا ہے منصوب ٹھیک ہے جناب بلکل صحیح ہے حالت اس کی نسب ہے حالت نسب میں کیوں مفعول ہے اس وجہ سے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مفعول یا مفعول بہی دونوں صحیح ہیں مفعول کو ہی مفعول بہی بھی کہتے ہیں اس جملے میں اس آیت میں یہ کیا ہے مفعول بہی ہے آپ دیکھئے ترجمہ اس کا کیا ہوگا سرطار سا بہت صحیح ترجمہ کیا بلکل صحیح سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا قد علمہ جان لیا ویسے ماضی پر اگر قد داخل ہو تو یہ ماضی قریب بنتا ہے ویسے ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے قد علمہ جان لیا ہے لیکن بعض اوقات قد یہ کسی کام میں تاقید پیدا کرنے کے لئے اس کے یقینی ہونے کے لئے بھی آتا ہے ترجمہ لکھا ہوتا ہے تحقیق تو قد علمہ جان لیا قل اناسن انسن کی جمع اناسن جان لیا تمام لوگوں نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو اب یہ مفعلن کے وزن پر ہے اصل میں مشربن اور یہ مفہول ہے اس کو جانا ہے یہاں پر مفہول ہے اس لئے اس پر نصب ہے اور چونکہ یہ مرکب اضافی ہے مشربہم ان کا مشرب ان کے پینے کی جگہ ان کا گھاٹ مضاف ہے اس وجہ سے اس پر کیا ہے ایک حرکت ہے یہ خفیف ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گھاٹ بھی گھاٹ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو جان لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے انہوں نے پانی مانگا اللہ نے کہا کہ پتھر پر اپنا آسا مارو آسا مارا بارہ چشمیں جاری ہو گئے اور جھگڑا کوئی نہیں ہوا بلکہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ ہمارا ہمارا گھاٹ یہ ہے ہمارا چشمہ یہ ہے اس کے بعد جو دوسری آیت ہے یہ بھی سورة البکرہ ہی کی ہے وَلَا تَقْتُلُوْهُمْ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيهِ آتی ایک ساپ جی اس میں جناب اسم الظرف ہے آیا ہے مسجد دی ٹھیک ہے جی سین جیم اور دال اور ہے کیا یہ سلاسی مجرد کی مزید جی سلاسی مجرد یہاں تو بڑا معاملہ آسان ہو گیا کہ میم کی حرکت بتا دے گی آپ کو کہ مجرد ہے کہ مزید سلاسی مجرد ٹھیک حالت کون سی ہے جی جرد کیوں مجرور ہے کہ مضافر ہے دو وجہ ہو سکتی ہیں جرد کی مجرور ہے اندہ جو ہے اندہ کی وجہ سے ہے تو اندہ حرف جرد تو نہیں ہے اندہ تو اپنے باد والے کو مضافر ہے کر دیتا ہے اس لئے آپ کہیں گے جناب یہ مضافر ہے اس وجہ سے اس پر حالت جرد اچھا جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا وَلَا تَقْتُلُوْهُمْ ٹھیک مسجد حرام کے پاس ہاں ٹھیک ہے جی دیکھیں ترجیہ کرتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوْا اصل میں ہوتا ہے یہ تَقْتُلُوْنَا تَقْتُلُوْنَا نَوَسِغَ مُزَارِكَ جمع مذکر حاضر لیکن جب لائے نہیں آئے جس میں کہ رکھنے کا حکم ہو تو وہ بھی کیا ہے جواز میں مزارے میں سے ہے ہم نے پڑھا تھا لَمْ لَمَا لَامْ اور لَا اور اِن تو یہ لَا وہ والا ہے لائے نہیں ہے اس نے اس کو مرزوم کر دیا وَلَا تَقْتُلُوْا اور انہیں قتل نہ کرو وَلَا تَقْتُلُوْهُمْ اور ان کو قتل نہ کرو اِنْدَلْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ حُرْمَتْ وَالِي مَسْجِدْ کے پاس یہ لفظ ترجمہ ہوگا یا پھر اب کہہ دیجئے مَسْجِدِ حَرَامِ کے پاس یہ ایک ہی مَسْجِد ہے ٹھیک ہے حَتَّى اور حَتَّى کیا ہے یہ نواصبِ مزارے میں سے ہے مزارے کو کہا دیتا ہے یہ نصب دیتا ہے اس لئے اس نے کر دیا يُقَاتِلُوْ يُقَاتِلُوْ یہ بابِ مفعلہ ہے قَاتَلَا يُقَاتِلُوْ يُقَاتِلُوْ يُقَاتِلَانَ يُقَاتَلُوْنَا سے یہ ہو گیا يُقَاتِلُوْ یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی کریں حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑائی کریں دیکھیں قَتَلَا يَقْتُلُوْ کے معنی ہوتا ہے قَتَلْ کرنا مَارنا اور قاتلہ یقاتلو کے معنی ہوتے ہیں لڑائی کرنا جنگ کرنا تو یہاں پر یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں پہلے سلاسی مجرد سے آیا قتلہ یقتلو وہاں پر علامت مزارے پر زبر ہے اور بعد میں یہ آیا باب مفالہ سے اور وہاں پر علامت مزارے پر پیش ہے اور ان کو قتل نہ کرو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑائی کریں اگر وہ مسجد حرام میں تم سے جنگ چھیڑ دیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے تم ان کو وہاں پر قتل کر سکتے ہو تیسرا ہے جناب یہ مثال ہے سورہ بنی اسرائیل کی یا سورة الاسراء کون کرے گا اس کو جی ربی ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن ربی ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن حجرت کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین کی گئی جی اس میں اسم الزرف کیا ہے سورہ تین جی کون بتایا گا جی اجیہ دو ہے صبحی صاحب تو آسان ہو گیا جی ٹھیک ہے بتائی ایک پہلا کونسا ہے مدخلہ ٹھیک ہے اصل میں ہیں مدخلن لیکن یہاں پر اور دوسرا کیا ہے اچھا اب یہ میم کی پیش کیا بتا رہی ہے کیا اچھا آسے سے لے مادہ کر لیتا ہے جی دال دال خا خا اور لام اور اس کا خا خارا جا شاباش خارا اور جی صحیح ہے اچھا جی میم کی پیش بتا رہی ہے میم کی پیش یہ پتا دیتی ہے کہ یہ سلاسی مزید ہے اچھا جناب جب سلاسی مزید آئے گا تو اگرہ سوال یہ ہوگا کہ پھر سلاسی مزید میں کون سا باب ہے باب افعال سب سے سادہ اور سب سے آسان باب افعال ہے دونوں میں ٹھیک ہے اس لئے کہ نہ تشدید ہے نہ بیچ میں کوئی علف ہے نہ کوئی تے ہے نہ نون ہے نہ سین ہے تو پھر باب افعال ہے صحیح ہے جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر باب افعال اچھا جی حالت کون سی ہے ان کے اوپر دونوں میں نسب کیوں دونوں مفعول ہیں یہاں پر صحیح ترجمہ کیجئے ہاں اے میرے رب دیکھیں باکت سے دیر بتا رہے ہیں کہ مات یا کھا تو نکھانی چاہ اے میرے رب تاکر ہو جا مجھے تاکر ہو جا مجھے تاکر کر مجھے تاکر کر مجھے اس کے سچی جگہ Colon Jai موسیقا اور نکال مجھے نکال سچ کے نکلنے مالی جگہ سچ کے نکلنے مالی جگہ رضی ترجمہ سے ہی کیا ماشاء اللہ دیکھیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہے اس آیت کا ترجمہ اور اکثر مترجمین نے یہاں پہ ترجمہ جو کیا ہے پھر وہ ترجمہ نہیں کی ہے اس کا exact ترجمہ انہوں نے نہیں کیا اور وہ اس سے صحیح معنی میں مفہوم پر ادا نہیں ہو پاتا ربی اے میرے رب ادخلنی مجھے داخل کر دخلا کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا اور ادخلا یدخلو کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا باب افعال میں اور یہ باب افعال کا عمر کا سیغہ ہے اور باب افعال واحد باب ہے جس کے عمر کے سیغے میں علف پر کیا آتا ہے حمزہ پر زبر آتی ہے تو ربی ادخلنی اے میرے رب مجھے داخل فرما مدخلا صدق سچائی کے داخل ہونے کی جگہ لفظی ترجمہ ہوگا سچائی کے داخل ہونے کی جگہ یا پھر بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے اس میں مفہول کے طور پر اے میرے رب مجھے داخل فرما سچائی کا داخل ہونا سچائی کا داخل ہونا اس میں مفہول وہ ہوتا ہے نا کہ ہوا مارا ہوا داخل کیا ہوا تو مجھے داخل فرما سچائی کے داخل ہونے کی جگہ یا سچائی کا داخل ہونا وَأَخْرِجْنِ خرجہ کے معنی ہوتا ہے نکلنا اور اخرجہ کے معنی نکالنا متعدی بن جاتا ہے اور مجھے نکال سچائی کے نکالنے کی جگہ لفظی ترجمہ ہوگا یا مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکالا ہوا سچائی کا نکالا ہوا مجھے داخل کر سچائی کے سچائی کی داخل ہونے کی جگہ یا سچائی کا داخل ہونا اور مجھے نکال سچائی کے نکلنے کی جگہ یا سچائی کا نکالا جانا مراد اصل میں اس سے یہ ہے کہ اگر میں جاؤں تو یہاں سے بلکل پاک دامن جاؤں اور جہاں میں داخل ہوں وہاں پر میں عزت کے ساتھ داخل ہو یہ مراد ہے کہ ایسا نہ ہو کے لوگ کہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی جرم کر کے یا کوئی جیسے عام انسانوں کے لئے ہو سکتا ہے کہ وہ خیانت کر کے بھاگتے ہیں اسی طرح سے داخل ہوں تو وہاں پر بھی شروعی کے ساتھ سیرت و کردار کی حفاظت رہے اچھا نام رہے چوتھی آیت یہ سورہ توبہ کی ہے سورہ توبہ واحسروہم واقعضو لہم کل مرسد جی یہاں پر اسم اسم الزرف کیا ہے جی احسان صاحب مرسد پہچان لیا جناب پہچان لیا بہت سے ہی پہچانا مرسہ مرسدن جی اور باب اس کا مادہ کیا ہو سکتا ہے جی بالکل ٹھیک را سواد اور دال اور باب کون سا ہو سکتا ہے اس کا جی دیکھیں اسم الزرف میں تو آپ صرف میم کی حرکت دیکھ کر پہچان لیجئے اگر اس پر زبر ہے ٹھیک ہے تو یہ سلاسی مجرد ہے اور اگر اس پر پیش ہے تو پھر خطرناک ہے پھر سلاسی مزید تو اس لیے یہ ہاں سلاسی مجرد ہے اسم الزرف سے بہت ہی آسان ہے سب سے آسان جی اور اس وقت اس کی حالت کیا ہے جناب جرم ہے کس وجہ سے مضاف علیہ لگ رہا ہے کہ مجرور اس سے پہلے جو حرف ہے اس کو دیکھئے اس سے پہلے حرف ہے اس کو دیکھیں گے اگر تو وہ ہوگا حرف جار میں سے تو پھر یہ مجرور ہے لیکن کلہ حرف جار میں سے نہیں حرف جار تو سترہ ہیں باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مسخلا ربا حاشا من ادافی ان علا حتی الہ اس لیے مضاف علیہ ترجمہ دیکھیں حسرہ یا سروح اس کے معنی ہوتا ہے گھیرنا اور قعدہ یقودو کے معنی ہوتا ہے بیٹھنا اور مرسد انتظار کرنے کی جگہ گھات لگانے کی جگہ ٹھیک ہے وَاسُرُوْهُمْ صوفی صاحب ہاں ان سب کو تم سب گھیرو ان کو وَاسُرُوْهُمْ جمع کا سیغہ ہے عمر میں ہر بیٹھنے کی جگہ پر ہر گھات لگانے کی جگہ پر یعنی جو ایسی گزرگاہ ہے کہ امید ہو کہ یہاں سے یہ گزریں گے تو وہاں پر چھپ کر بیٹھو اور ان کو یہ اصل میں ہے مشرقین کے لیے جب ان کو آخری ایلٹی میٹم دیا گیا اس میں مختلف گروہوں کے لیے مختلف میادے تھی کہ کس کا مہایدہ ہے کہ نہیں ہے مہایدہ ہے تو مہایدے کے بارے میں اس کا رویہ کیا رہا ہے یا کوئی مہایدہ بالکل ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب ان کے وہ جو محلت دی گئی تھی کسی کو چار مہینے کی کسی کو اس کے مدت مہایدے کی کہا جب وہ مدت پوری ہو جائے تو پھر کیا کرو اگر یہ ایمان لائے تو ٹھیک ہے اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے دوسری شکل یہ ہے کہ نکل جائیں اسلامی مملکت کی حدود سے نہیں نکلتے تو پھر کیا کرو بہسروہم ان کو گھیرو اور وَقُودُوا لَهُم كُلَّ مَرْصَد اور ہر گھات لگانے کی جگہ پر ان کے لیے بیٹھو یعنی ان کو پکڑو اور پھر یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو جی یہاں قتل کا جگہ نہیں ہے لیکن حکم یہ ہے کہ ان کو پھر قتل کر دیا جائے گی اس کے بعد ہے جناب اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے جی جی اس وقت تو میرے ذہن میں کوئی صورت نہیں ہے لیکن آیا کئی دفعہ ہے یہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے میں نے تجمع کر دیا جی اس میں ہاں عبدالرزاق صاحب اس میں کیا ہے اسم الظرف مرْجِعُكُمْ بلکل صحیح جناب یہاں پر آیا ہے یہ مرْجِعُكُمْ اور اس کا مادہ رَا جیم اور این جی اور اس میں سلاسی مجرد جی اور رفع ٹھیک ہے جی ترجمہ میں نے کر دیا اِلَى اللَّهِ 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 کی طرف مرْجِعُكُمْ تمہارے لوٹنے کی جگہ ہے اللَّهِ کی طرف تمہارے لوٹنے کی جگہ ہے مرْفو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر مبتدہ ہے مرْجِعُكُمْ اِلَى اللَّهِ تمہارے لوٹنے کی جگہ اللَّهِ کی طرف اس کے بعد جناب جو چھٹی آیت ہے یہ سورة القحف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور سورة القحف لا عبرہو حتی ابلغا مجمع البحرین لا عبرہو حتی ابلغا مجمع البحرین جی راحت صاحب بلکل صحیح جناب چھٹا ہے مجمع مادہ دیکھیں اس میں اتنا آسان ہے کہ آپ صرف میم ہٹا دیجئے اور مادہ نکال لیجئے جیم میم اور آئین اور کونسا ہے باب سراسی مجردی ہے یہ بلکل ٹھیک جی اور حالت کونسی ہے حالت نصب کیوں مفول مفول ہے اس لیے جی ترجمہ کر سکیں گے برحہ دیکھیں لکھا ہے تلنا ہٹ جانا سب سے آخر میں لا ابراہو ابراہو کو پہچانی ہے یہ کیا چیز ہے ابراہو عمر صرف باب افعال کا عمر جو ہے وہ آتا ہے کس میں آہ علیف پر زبر کے ساتھ پھر اس میں دیکھئے اس کا وزن ہوتا ہے افعلا یفعلو یفعلو سے جب بنے گا تو افعلو پھر ہوتا ابراہو اور عبرہو ہوتا پھر یہاں پہ راہ پہ زبر ہے یہ کیا ہے ابراہو یتان پہ اگر آپ لوگوں کا ذہن جائے تو شاید کچھ پہچان لیں لا اگراہو میں نہیں ٹلوں گا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ اب لغا بلغا بلغا یبلگو کے معنی ہوتا ہے پہنچنا یہاں تک کہ میں پہنچنا جاؤں مجمع البحرین دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ مجمع جمع ہونے کی جگہ بحرین دو دریاؤں مرقب اضافی ہے مجمع البحرین دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ لا لا اب رہو میں نہیں ہٹوں گا نہیں ٹلوں گا حتی یہاں تک کہ اب لغا حتی نے اب لغا کو کیا کر دیا جناب نصب دے دیا حتی اب لغا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین دو دریاؤں کے سنگم پر مجمع کا ترجمہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں سنگم ہندی لفظ ہے ہاں پھر وہ تو چھی چھی خراب لفظ ہے یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے دناب جنہیں ہندی لفظ بھی کیا ہے نہیں یہ تو اچھا لکھا ہندی لفظ یہ جو تماؤں کی جائے لیا حتی صاحب علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ ہمارا ایک خاص ایسا بندہ ہے جس کو ہم نے علم کی ایک خاص شکل اس کو عطا کی ہے اس سے ملاقات کرنی ہے تو ایسی جگہ پہنچو بتایا کہ جہاں پر دو دریاؤں ملتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو دریاؤں ملتے ہیں یا وہاں سے کوئی دریاؤں آ کر اور دو حصوں میں بڑھ جاتا دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں لہذا وہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر ان کی ملاقات پھر حضرت خزر سے ہوئی اس کے بعد جناب سورت الشعراء انیسوہ پارا سورت الشعراء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں فیرون نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے جواب میں کہا قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِن كُنْتُمْ تَاقِلُونَ جناب یہاں پر کیا ہے اسم الظر یہ یہ اب ان کو کرنا دیجئے ذرا علی مسعود صاحب جی اچھا مشرقی اور اب دیکھیں جناب یہ پہلی مرتبہ مثال آ رہی ہے آپ کے سامنے نہیں اس سے پہلے مرجع بھی آ سکا ہے کہ یہاں پر مفعلن کا وزن ہے مفعلن کا وزن بھی ہوتا ہے اور مفعلن کا وزن بھی ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے یہ مفعلن کا وزن باپ ذرا با سے جو آتا ہے یا نصرہ کے بھی کچھ مادے آتے ہیں مادہ جناب کیا ہے اس کا شین رے اور قاف اور اس کا غین را اور با سلاسی سلاسی مجرد دونوں چلے اور دونوں کی حالت دونوں کی حالت جر اور دونے مضافلے ہیں بہت صحیح آپ نے تشخیص کی کیا ترجمہ کریں گے اس کا ہم مجرد مجرد اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر تم جانا ٹھیک ہے جو کالا اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرد والمغرب مغرب اور مشرد کا رب وما بینہما اور اس کا جو کہ ان دونوں کے درمیان ہے بین بھی ظرف ہے اسم ظرف نہیں ہے لیکن ظرف ہے درمیان جو کچھ کے ان دونوں کے درمیان ہے یعنی مشرد کا بھی رب مغرب کا بھی رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم غور کیا کرتے ہو کنتم تا کے لون ماضی کے خاص قسم ہے کبھی بھولیوی باتیں بھی یاد آجاتی ہیں راہی کو یہ کون سی بھولیوی بات ہے ماضی استمراری کانہ کی گردان اور ساتھ مزارے ان کنتم تاکلون اگر تم سب غور کیا کرتے ہو وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو کچھ کے ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم غور کیا کرتے ہو اگر تم سوچا کرتے ہو وہ مشرق کا مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے اگر تم غور کیا کرتے ہو سورة نمل کی مثال آ رہی ہے انیس وان پارہ کالت نملت یا ایوہن نملد خلو مساکن کم جی یہاں پر کیا ہے جی سرطار صاحب مساکنہ سین کاف اور نون اس کا مادہ ہے سلاسی مجرد اور منصوب ہے یہاں پر یہ بھی مناسبہ بتا دیا جائے کہ یہ کیا ہے جمع اور منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے مساکنہ کم مفول ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مفول کیا ترجمہ کریں گے بلکل ٹھیک قالت نملت ایک چونٹی نے کہا نملت ایک چونٹی ایک چونٹی نے کہا یا ایوہن نملو اے چونٹیو ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ مساکن مفائلو کی وزن پر جمع مقصر آتی ہے مساکنو تم سب داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنی رہنے کی جگہ پر اپنی رہنے کی جگہ پر اصل میں دیکھئے اس کا واحد ہوگا مفعلن کے وزن پر مسکنن اور بتایا تھا کہ سلاسی مجرد میں جمع کا وزن ایک ہی ہوتا ہے مفائلو تو یہ اصل میں جمع ہے مساکنو مساکنو مساکن مساجد مفائل مساکن تو کہا اے چونٹیو داخل ہو جاؤ اپنی رہنے کی جگہ جگہوں پر جی ہاں نملتن نملتن یہ جو تا ہے نا یہ تا ہے وحدت کہلاتی ہے نملتن ایک چونٹی اور نملن بہت سارے چونٹیاں اس کے بعد جناب سورہ سبا سورہ سبا اور یہ ہے بائیسوں پارہ لقد کان لسبا ان فی مسکنہم آیا لقد کان لسبا ان فی مسکنہم آیا جی ابراہیم صوفی صاحب کیا ہے جناب اس میں اسم الظرف مسکنی مادہ سین کاف نون سلاسی سلاسی مجرد جی اور حالت جر کیوں مجرور ہے یہ جار اور مجرور مرقب جاری ترجمہ کیا کریں گے جناب سبا ایک قوم کا نام تھا قوم سبا جی لی لی سبا کیس لی مانے لی حرف جر ہے لسبا ان سبا کے لیے لقد کان لسبا ان لقد یقینا کانا ہے لسبا ان قوم سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے رہنے کی جگہ میں آیت نشانی یقینا قوم سبا کے لیے ہے ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی یقینا قوم سبا میں ہے یا سبا کے لیے ہے ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی نشانی سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں عبرت پورا واقعہ بیان ہوا ہے جناب دسویں جملہ اور یہ سور یاسین ہے قالو یا ویلنا من بأسنا من مرقدنا آپ کون کرے گئے سرطار صاحب نے بتایا جناب یہاں پر ہے مرقدن مر مر قدی مادہ دیکھیں اس مظرف کتنا آسان نکلا مادہ راہ کافر دال جی اچھا سلاسی مجرد سلاسی مجرد جی یہ حالت جرم ہے مرقب جاری ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے صحیح مرقب جاری ہے اس لئے ہاں جی کیا ترجمہ کریں گے ان سب نے کہا یا ویلنا ہائے ہماری کمبختی سونے کی جگہ ٹھیک جب وَنُفِقَ فِسْسُورِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ جب سور میں فوق ماری جائے گی اور وہ اپنی کبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے بھاگنا شروع کر دیں گے اس تک پھر کیا کہیں گے قالو انہوں نے یہ کہا یا ویلنا ہائے ہماری خرابی مَنْ بَأَسَنَا من کون ہے کس نے من بأسا کس نے اٹھایا نا ہمیں کس نے ہمیں اٹھایا مِن مَرْقَدْنَا ہماری سونے کی جگہ سے من معنی سے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خوابگاہوں سے یا ہماری سونے کی جگہ سے انہوں نے کہا اے ہماری خرابی کس نے ہمیں اٹھایا ہماری سونے کی جگہ سے یہ قبر کے لئے آتا ہے مرْقَدْنَا یعنی آخری آرامگاہ کہتے ہیں یہ ان کی آخری آرامگاہ ہے یہ مرْقَدْنَا آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَا نَشْهَدُوَا لَا إِلَهَا إِلَّا اَنْتَا نَسْتَغْفِرُقَا وَنَتُوبُوْا إِلَيْكَ سُبْحَانَ